ایک بڑی خبر آ رہی ہے سومنات سے سومنات میں پردان منتری نرین موڈی پہنچے ہیں اور وہاں پر پوجہ ارشنا کر کے بھگوان کا عاشرواد لے رہے ہیں پردان منتری موڈی سومنات مندر میں درشن اور پوجہ کرنے کے لئے پہنچے ہیں موڈی بھگوان مہادیف کے بھکت ہیں بار بار سومنات مندر میں ماتھا ٹیکنے جاتے ہیں کل سے وہ گجرات کے تین دنوں کی چناوی دورے پر ہیں چناوی کارکرم کے بیچ وہ سومنات کے مندر پہنچے جہاں وہ بھگوان سومنات سے بی جے پی کی جیت کا عاشرواد مانگ رہے ہیں پی ایموڈی آج دن بھر سوراشت ریجن میں رہیں گے سومنات مندر میں درشن پوجہ کے بعد وہ چار چناوی ریلیاں کریں گے اور بی جے پی امیدواروں کے لئے ووٹ مانگیں گے سوراشت اور کچھ کی چون سیٹوں کی بدان سبا چناو میں بڑی احمد ہے پچھلے چناو میں یہاں بی جے پی کو کانگرس سے شکست ملی تھی اب دو ہزار بائیس کے چناو میں بی جے پی سوراشتر میں جیت کا پرچم لہرانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور اسی کڑی میں پردھان منتری سومنات مندر پہنچے ہیں جہاں وہ پوجہ آرچنا کر رہے ہیں اور اس کے بعد آج چار ریلیاں پردھان منتری کی ہیں پردھان منتری پہنچ رہے ہیں سومنات مندر جہاں وہ بھگوان کا آشروات لیں گے اور اس کے بعد آج کے چناوی پچھار کارکرم کی شروعات ہوگی تین دنوں کا گجرات دورہ ہے پردھان منتری کا اور آج دوسرا دن ہے آج دن بھر سوراشتر ریجن میں رہنے والے ہیں پردھان منتری اور اس سے پہلے کہ ریلیوں کو شروعات ہو پردھان منتری بھگوان کے دربار پہنچے ہیں آج شروعات لینے کے لیے ماتھا ٹھیکنے کے لیے ستائیس سالوں سے بی جے پی گجرات میں راج کر رہی ہے ایک بار پھر کیا گجرات بی جے پی کو موقع دے گا یا پھر کوئی بدلاؤ ہوگا لیکن پردھان منتری زور شور سے چناؤ پرچار میں لگے گئے ہیں اور اسی پرچار کی سلسلے کا آج یہ دوسرا دن ہے تین دنوں کا دورہ ہے اور آج چار ریلیاں پردھان منتری کی ہیں سوراشتر ریجن میں لیکن اس سے پہلے پردھان منتری سوامنات مندر پہنچے ہیں بھگوان کا آشروات لینے کے لیے منتروں چار کی آوازیں اور مندر کے اندر کی پسویریں بھی ہم آپ کے لکھا رہے ہیں سوامنات مندر میں درشن اور کے بعد بھگوان کا آشروات لینے کے بعد پردھان منتری آج چار ریلیاں کریں گے اور یہ ریلیاں سوراشتر ریجن میں ہی ہیں اس علاقے میں کونگس کا دب دبا پچھلی بار دیکھا گیا تھا اور اس بار بی جے پی کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس علاقے میں سوراشتر ریجن میں بھی اپنی مضبوط اپستتی درج کروایا اور پردھان منتری اس وجہ سے بھی اس علاقے میں کافی محنت کر رہے ہیں کافی کوشش کر رہے ہیں یہ مندر کے اندر کی تصویریں بھی آ رہی ہیں اور باہر کی بھی تصویریں آ رہی ہیں یہ بہت خاص تصویریں اب یہ دیکھئے پردھان منتری جلابشیک کرتے ہوئے سومنات مندر کے اندر کی تصویریں سب سے پہلے پردھان منتری آج سومنات مندر پہنچے ہیں اور وہاں پر پوجہ ارچنا کرنے کے بعد بھگوان کا آشیرواد لینے کے بعد بڑی تعدد میں لوگ بھی تھے دیکھئے آپ تصویروں میں جن کا بھی وادن سویکار کرتے ہوئے پردھان منتری ہے اس کے بعد جب اندر پہنچے گھر بھگری میں تو وہاں پر پوجہ ارچنا کی جلابشیک کیا ہمارے سمادہ تار نرنے کپور اس پر اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑھنے ہیں نرنے ذرا ان تصویروں کی احمد بتائیہ اور اس ریجن میں ظاہر سومنات مندر کا تو پورے ہندوستان میں ہی بہت خاص مہتو ہے لیکن آج کی چار ریلیاں ہیں پردھان منتری کی بڑی اور اس سے پہلے سومنات مندر میں ماتھا چیکنا ظاہرِ آشرباد پردھان منتری نے بھگوان سے یہ مانگا ہوگا کہ اس علاقے میں بھی ان کو بہتر نتیجے اس بار حاصل ہو دیکھیں میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں اس کو اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھئے کہ کل ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے کانگریس کے ایک سٹنگ ایم ایل اے کا جو پتیاشوی ہے ستھپور سے اور وہ ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہوئے چنائی پڑھ رہے ہیں کہ اس دیش کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف مسلمان بچا سکتا ہے اور اس میں لگاتار نرسی اور تی اے کی جو انہوں نے دسکرپشن دیا ہے کہ اس طرح سے کانگریس مسلمانوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے یہ ویڈیو جو ہے بہت چرچہ میں آ گیا ہے اور اس کے طورن دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کوئنسائیڈ ہو رہا ہے سومنات کے یہ پکچرز جو آج اب پورا گجرات دیکھ رہا ہے اب اندازہ لگائیے کہ مریندر موڈی جو ہم نے دیکھا ہے پرتیکوں کی جو رادنیتی ان کی ہے اس کا کتنا ایمپیکٹ پڑتا اور ایسے ہی صورت میں جب پرچار اپنی چرم پہ ہے اس وقت کانگریس کی طرف سے اس طرح کا نیریٹیو سیٹ ہونا اور وہاں مریندر موڈی کا دوسرے ہی دن سومنات مندر میں درشن کرتے ہوئے نظر آنا بی جے پی جس دشا میں پچار کو لے جانا چاہ رہی ہے آپ دیکھیں نیچرل ہی اس دشا میں جا رہا ہے اور یہ سارا وہ علاقہ ہے جہاں پہ پارٹیدار آندولن چرم سیما پہ تھا وہ بھی تھی جو کمینیٹی ہے کسان جو ہیں وہ اپنے ایک ایشیوز کو لے کر کے مخر ہو رہے تھے اب ایسی صورت میں جب یہ پولرائز ہو جاتا ہے کیمپین تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا ایڈوانٹیج کس حد تک بی جے پی کے پاس جائے گا ابھی سومنات میں درشن کرنے کے بعد پزان منتری سیدھے ویراول جائیں گے اور ویراول میں وہ روڈ شو بھی کرنے والے ایک جن سبا کو سمبودیس کریں گے اور آپ کو پتا دیں یہ وہ علاقہ ہے جیر سومنات کا جو بہت افیکٹڈ تھا چھلی بار 2017 کے چناؤوں میں ایک بھی سیٹ بی جے پی نہیں جیت پائی تھی تو اس بار آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو اب جیسٹر ہیں یہ جو اب پکچرز ہیں یہ جو اپک ہے اس کا کیا پربھاؤ پڑے گا ووٹر کے مند میں اور اب یہاں سے وہ پچار شروع کر کے ان چار سیٹوں پہ جانے والے ویراول ہے امریلی ہے دھورا جی ہے یہ وہ سیٹیں جو بی جے پی پی پچھلی بار ہار گئی تھی امریلی میں سیٹیں امریلی جیلے میں پڑھتی ہیں پانچوں سیٹے بی جے پی ہار چکے تو آپ دیکھئے کہ جب وہ یہاں سے نکلیں گے ایک نیچرل ایڈوانٹیج کے ساتھ وہ نکلیں گے اور اس پچھ پر وہ پچار کریں گے جو بی جے پی کی خود کی پچھ ہے اور پروبیبلی اس کو تیار اور اب یہ مندر کے گرب بگری کی تصویریں جہاں پردھانمتری بیٹھ کے پوجہ آرچنا کر رہے ہیں مندر کے پجاریوں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ تیارے میں پہ سنتوں کے ساتھ سنتوں کے ساتھ محنتوں کے ساتھ جو سنتوں کے ساتھ جو سنتوں کے ساتھ سنتوں کے ساتھ سمائے تاں باپاکو رسا سیجور رسا سم گرنام منتروں چار کے بیچ پردار منتری شبلنگ کا عبیشیق کرتے ہوئے اور جیسا کہ نرنے بتا رہے تھے کہ یہ تصویریں اس پورے علاقے کے رہنے والوں تک جب پہنچیں گی تو اس کا اپنا ایک پربھاو ہوگا اس کا اپنا امپیکٹ ہوگا آج جس جن جن بدان سبا شیطروں میں پردار منتری کی ریلیاں ہیں اس سے آس پاس تمام جو سٹنے والے علاقے ہیں وہاں تک اس کا پربھاو ہوگا براول جائیں گے پردار منتری آج ہی ان کو دھورا جی میں ریلی کرنی ہے بوٹارڈ میں ان کی ریلی ہے امریلی میں ریلی ہے چار ریلیاں پردار منتری کو کرنی ہیں اور جیسا کہ نرنے بتا رہے تھے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں بی جے پی کا پردشن کافی قراب رہا تھا اور سومنات مندر میں بھگوان کا آشیرواد لینے کے بعد بھگوان شیو کا آشیرواد لینے کے بعد بھگوان سومنات کا آشیرواد لینے کے بعد پردار منتری ریلیوں کا رخ کریں گے سب سے پہلے ویراول جائیں گے موسیقی موسیقی پردھان منطری نرین موڈی تین دنوں کے گجرات دورے پر ہیں اور آج دوسرا دن ہے اور آج سوراستر کا علاقہ چناہ پرچار کے لیے رکھا گیا ہے اور آج کے پرچار سے پہلے پردھان منطری سومنات مندر میں پوجاہ چناہ کر رہا ہے سوراستر کا علاقہ چناہ پرچار کے لیے رکھا گیا ہے آج پردھان منطری کی چار ریلیاں ہیں اور اس سے پہلے پردھان منطری سومنات مندر میں ہیں پوجاہ ارچنا کر رہے ہیں جلابی شیخ کیا انہوں نے بھگوان کا اور بھگوان کا آشروات لے رہے ہیں اس کے بعد پردھان منطری کی چار ریلیاں آج ہیں ویراول جائیں گے پردھان منطری سب سے پہلے اور اس کے بعد دھو راجی امریلی اور بوٹارڈ میں پردھان منطری کی ریلیاں ہیں ایک اور پانچ دسمبر کو مددان ہے گجرات میں اور پردھان انتری نے بار بار یہ اپیل کی ہے کہ گجراتی گورف جو ہے اس کو برقرار رکھئے اور گجرات کو بدنام کرنے والوں سے سابدھان رینے کے لیے پردھان انتری بار بار وہاں کی جنتہ سے وہاں کی عوام سے کہہ رہے ہیں اوم شانت 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 ش oo shantir bhavato saraz pose s93 rastu kalhyana marto xubangbyata ب Texas prae~! ероيمa achandarhram achandarhram achandarhradhim achandarhram 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 achandah پانکتش چندہ اشنک چندہ برہا دے چندہ نشٹپ چندہ برہا چندہ گایترے چندہ سترسٹپ چندہ جاگہ دے چندہ پریتیوی چندہ منتارک چندہ دیاوش چندہ چار کے بیچ پردھال منتری بھگوان کا جلا بھی شیک کرتے ہوئے اور ٹھیک اس پوجہ ارچنا کے بعد پردھال منتری چنہ پرچار میں لگیں گے اور سوال یہ ہے کہ گجرات میں خاص طور سے سوراشٹر کے علاقے میں پردھال منتری کا پرچار کیا بی جے پی کی سیٹیں اس علاقے میں بڑھائے گا کیا کانگریس کے اس گڑھ کہ جانے والے علاقے میں بی جے پی کو سیٹیں حاصل ہوں گی موسیقی 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 کے مقابلے میں ہوا تھا آندولن کی وجہ سے لیکن اس بار پریستی جو ہے وہ کچھ حد تک صدرتی بھی نظر ضرور آ رہی تھی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا عام آدمی پارٹی نے جس طرح سے گجرات میں پرچار شروع کیا عام آدمی پارٹی نے جس طرح سے اپنی پہنٹ بنانے شروع کی گجرات میں سب سے زیادہ فوکس اس نے سوراشت کے ریجن میں ہی کیا اور سوراشت کے اس ریجن میں لگاتار عام آدمی پارٹی کے پرچار کا تھوڑا اثر بھی جھٹنا شروع ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ووٹ پرسنٹس میں بات کریں تو دس پرسنٹس سے زیادہ ووٹ یہاں پہ لے سکتی ہے آم آدمی پارٹی تو ایسی صورت میں جاہر سی بات ہے بی جے پی کو محنت اور کرنی پڑے گی اور ایسے میں پردان منتری نریندر موڈی کا سیدھے سوراشت آنا اور آ کر کے اون علاقوں کو ایڈریس کرنا جہاں بی جے پی سندور تھی جاہر سی بات ہے اس سے ستی جو ہے اس میں پریورتان آئے گا کیونکہ میں آپ کو بتا کہ الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی نریندر موڈی کی ریلی ہوتی ہے اس کے بعد ان علاقوں کا چطر بدلتا ہے بی جے پی کے لیے پرسنٹس جو ہے وہ تھوڑی امبرو ہوتی ہے پچھلی بار بھی پورے گجرات میں موڈی جی نے قریب 38 ریلیاں کی تھی چناؤ پرچار کے دوران اور اس بار ہمیں بتایا جا رہا ہے قریب 45 سے زیادہ ریلیاں وہ کرنے والے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ٹرائی کارنر فائٹ ہے بھلے ہی لیکن بی جے پی کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتی اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھلے ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں لگ رہی تھی بی جے پی لیکن پھر بھی بدلتے سمی کرونوں کو دیکھتے ہوئے کوئی چانس نہیں لینا چاہتے ہیں پرسنٹس اور اسی لیے خود اب انہوں نے کمان سنبھالی ہے لگاتار بی جے پی کے نیشنل لیڈرز جو ہیں وہ بھی گجرات میں الگ الگ جگہ پرچار کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرزان منتری موٹی اور دوسرا امیت شاہ جنہیں گجرات چناؤ کی باگڈور دی گئی ہے یہ دونوں بہت ہی سٹیٹیجک پلیسز پہ گھوم کر کے پرچار کر رہے ہیں اور زائر سی بات ہے کہ جو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ووٹ سوئنگ ہو سکتا ہے اور اس کے پرنام بدل سکتے ہیں وہاں چیزیں کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور سب سے بڑا چہرہ جو ہے گجرات چناؤ کا وہ نریندر موزی ہی ہیں ہم جو الگ الگ علاقوں میں گھوم رہے ہیں لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو یہ صاف تک رہا ہے کہ بی جے پی کو جو بھی ووٹ ملے گا وہ پارٹی کے نام پہ تو ملے گا لیکن پارٹی کا سب سے بڑا چہرہ ہے پرزان منتری نے نریندر موزی ان کے نام پہ ملے گا جیادہ تر جگہ اس طرح کا ایک فیڈبیک جو لوگوں سے مل رہا ہے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں صرف مریندر موزی کی چھبی ہے جب وہ بی جے پی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار تین دنوں یہاں رہیں گے اور اس کے بعد بھی ان کے دورے جو ہیں وہ پورے چناؤ پچار کے دوران مارچ تاریخ پہ جب آخری چرنگ میں ووٹنگ ہوگی اس سے پہلے تک لگاتار قریب پیٹالیس سے زیادہ ریلی میں نے جیسے بتا ہے آپ کو پلان کی ہوئی ہے اور پچھلی بار بھی جو کچھ بی جے پی اپنی ساک بچا بھی پائی تھی وہ پورا کریڈٹ نریندر موڈی کو جاتا ہے کیونکہ اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ آم آدمی پارٹی نے جس طرح سے پارٹیدار ووٹروں کو لبانے کی کوشش کی ہے جو بی جے پی کے بڑے بڑے پارٹیدار نیتا ہیں وہ شاید اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جب ہم پارٹیدار ووٹر سے بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے وہ نریندر موڈی کا نام لیتے ہیں ان سے زیادہ ریلیٹ کر پا رہے ہیں آپ سوچئے نریندر موڈی کافٹ نیترل نیتا کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو پریڈٹ کیا جب وہ گجرات میں رہے اور اس کے بات بھی اور اس کا پرابہ یہ پڑھا ہے کہ پارٹیدار کمیونیٹی جو کی بہت ایک سٹرونگ ان کا ہم نے دیکھا ایک بڑا بانڈی رہتا ہے اپنی کمیونیٹی کے لیڈرز کے ساتھ اس کے باوجود نریندر موڈی کو وہ اپنا نیتا مان سے ان کی ایکسٹیوٹی جو ہے وہ اس کمیونیٹی میں اتنی بڑھ گئی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں 2012 کے چناؤں کا آپ دیکھئے کہ کیشو بھائی پٹیل نے اپنی خود کی پارٹی بنائی اور انہوں نے لگا تار پچار کیا ووٹرز کے بیچ میں لیکن آپ دیکھئے 2012 کا چناؤں بھی نریندر موڈی جیتے پارٹی دار ووٹرز نے انہیں سپورٹ کیا اور کیشو بھائی کی پارٹی کو محض دو سیسے ملیتے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے کام کی ویے سے اپنے ایک ایموشنل بانڈنگ کی ویے سے گجرات کی ووٹرز کے ساتھ ویسے تو پورے دیش میں ان کا بہبہ ہوئے لیکن گجرات میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص ایک خان ہے لوگوں کے دلوں میں نریندر موڈی کا اور اسی کا ایک پرچائک ہے ان کے پرچار کا یہ جو ہم نے دیکھا ایمپیکٹ اور اس میں کوئی دورہ نہیں کہ فردان منطلی سب سے بڑا چہرہ ہیں ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوراشتر کا علاقہ جہاں پر عام آدمی پارٹی نے بھی اپنی اپستتی درج کروانے کی کوشش کی ہے اور قریب دس فیصد ووٹ وہ وہاں سے حاصل کر سکتی ہے تو یہ دس فیصد ووٹ کس کا کٹے گا کیا بی جے پی کا کٹے گا یا پھر کونگس کا کٹے گا دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں ہے جیادہ تر کانگریس کو عام آدمی پارٹی اپنٹ کر رہی ہے لیکن کہیں کچھ ستھان ایسے ہیں جہاں بی جے پی کو بھی اپنٹ کر رہی ہے اور نریندر موڈی کا جو یہ پرچار ہے یہ اسی چیز کو نیٹرلائیز کرنے کے لیے ہے میں آپ کو بتا دوں جو جانکاری ہمارے پاس ہے جو بھی ہم سورسز سے بات کرتے ہیں یا جو سرکاری سوچناؤں کا جو ران پردان ہوتا ہے نریندر آپ کو میں روگ رہا ہوں بھاسکر وہیں موجود ہیں جہاں پردھان منتری اس وقت پوجہ آرچنا کر رہے ہیں بھاسکر سواغت کیا اور آسیر وچندی ہے سب کے ساتھ دیکھیں ہمارے ساتھ پنڈی جی ہیں جو مندر کے اندر میں تھے جب پردان منتری نریندر مو جی پوجہ آرچنا کر رہے تھے ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا سر میں پوجہ نہیں کروایا تھا بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا تھا کتنے بچے تھے اور کیا کیا کارکرم تھا وہاں پر 35 بچے تھے پوجہ کے ساتھ جو اندر آئے تب منتر اچار کیا اور سواغت کیا منتر اچار وہاں پر کیا بودھی کیا وہاں پر بیدھی کیا ہوتی ہے سومنات کی پوجہ پوجہ کا وہ پوجہری لوگ کروا تھے ہم تو بچوں کے ساتھ سکھ سکھوں میں بچوں کے ساتھ پوجہ وغیرہ کروا کے پہلے ہم نے سواگت کیا منتروں سے بچوں کے ساتھ پھر اس کے بعد دھوجہ بھی دھوجہ کا پوجہن کروا اور مندر کے اندر دھوجہ لگایا مندر موڈی جی نے خود لگ کیا ہے پوجہ ہم نے ہاتھوں سے کی پوجہ وغیرہ کر کے کل پہنتیس بچے تھے جو منتروں چار کر رہے تھے بھگوان شب کا ردرہ وشیخ یہاں پہ ہوا اور اس کے بعد جو مندر کے اوپر میں مین دھوجہ لگایا جاتا ہے وہ بھی چینج ہوگا وہ بھی پردھان منتری نریندر موڈی نے اپنے ہاتھوں سے پوجہ آرچنا کرنے کے بعد وہاں پہ لگوایا ہے اور یہ پورا علاقہ کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا تھا پردھان منتری نریندر موڈی تقریباً 20 سے 25 منٹ رہے تھے مندر میں اور اس 20-25 منٹ میں پوجہ آرچنا کی گئی ردرہ وشیخ ہوا سواغت کے لیے جو یہاں پہ سومناث کے بچے ہیں سنسکرٹ بدیالہ کے جو بچے ہیں وہ 35 بچے تھے انہوں نے منتروں چار کیا اور اس کے بعد پوجہ آرچنا کی گئی جو اندر پوجہاری جی تھے ان لوگوں نے پہلے ردرہ وشیخ کروایا پھر اس کے بعد مندر کے جو اوپر دھوجہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ چینج کیا جی وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب کبھی بھی نریندر موڈی جی یہاں پہ آتے ہیں پوجہ آرچنا کے ساتھ جو آپ کو سامنے وہ دھوج دکھ رہا ہے اس سومناث مندر کے اوپر میں وہ دھوج چینج ہوتا ہے اس بار بھی نریندر موڈی کے آنے کے بعد پوجہ آرچنا کی گئی اور اس دھوج کو چینج کیا گیا جی تو بھاسکر بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو الگ الگ چیزوں میں پردھان مندر شامل ہوئے تو کچھ بچوں سے بھی ملاقات کی اور پردھان مندر کی پہنچنے پر وہاں کی دھوجہ بھی بدلی گئی ہے بھاسکر پردھان مندری کیا اب بھی سومناث مندر میں موجود ہیں یا پھر وہاں سے وہ نکل چکے ہیں پردھان مندری سومناث مندر سے نکل گئے ہیں یہاں سے مہج 700 سے 800 میٹر کی دوری ہے جہاں پہ منج تیار کیا گیا ہے اور گجرات کے مکھر مندری جو ہیں وہاں پہ ہیں چاروں کینڈیڈیٹ گیر سومناث ڈسٹرکٹ کے جو چاروں بھاسکر سوا کے کینڈیٹ ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے وہ پہلے سے موجود ہیں اور پورے آس پاس کے علاقے کے جو کارے کرتا ہیں وہ اور گرامین لوگ جو ہیں وہ پہنچے ہیں یہاں پہ اور ان کو پردھان منتری نریندر موڈی سمبودھت کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا مہتپورن ہے اور کس حساب سے یہ پلان کیا گیا ہے کہ جس سور آسٹر میں 2017 میں بھارتی جانتہ پارٹی کا پردرشن کمجور رہا اور اس کی شروعات پردھان منتری نریندر موڈی نے خود جمعہ اٹھاتے ہوئے سومناث سے کی ہے اور سب سے پہلے سومناث میں مندر پرانگن سے آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ سو آٹھ سو میٹر کی دوری ہے وہاں پہ ریلی کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے جائیں گے دھورا جی دھورا جی وہ سیٹ ہے جہاں پہ صرف ایک اپچناؤ میں بی جے پی جیتی تھی نہیں تو پچھلے تیس سال سے وہاں پہ کانگریس کا کبجہ ہے وہاں پہ ریلی کریں گے اور اس کا اثر جو ہے آس پاس کے تمام ڈسٹرکٹ میں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے بعد جائیں گے امریلی امریلی ڈسٹرکٹ کے چاروں جو پانچوں سیٹ ہے وہ کانگریس نے جیت لی تھی 2017 میں وہاں پہ خود پردھان منتری پہنچ رہے تو یہ نشیط روپ سے پلان ایسے کیا گیا ہے جس سوراست میں بھارتی جنت پارٹی کا پچھلی بار کمجور رہا وہاں ایسے علاقوں میں بھارتی جنت پارٹی کے لیے اور خاص کر نیریندر موڈی کی ریلی کا یہ اثر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے تمام آس پاس کے لوگ آرہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی بار ہم بھاس